یہ ہے جی درگا ماتا کا مندر نگر پارکر کی سب سے خوبصورت اٹریکشن بہت خوبصورت یہاں سے ویو ہے یہ مندر کی خاص بات ہے کہ یہ غار کے اندر ہے یہاں پہ تھی صبح اور شاب دو ٹائم ہوتی ہے عبادت اور یہ ہے یہاں کے جو پندت ہیں ابھی کیا نکل جائیں گے سہرہ میں سے یا بٹک شٹک تو نہیں جائیں گے نکال کے لے جائیں گے نا اندیرہ ہو رہا ہے اور ہمارا تقریباً یہاں سے ڈیڑ گھنٹے کا سفر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شلے جی رات ہو چکی ہے لائٹس فل آن ہو گئی ہیں جیپ کی اور ہم ڈیزرٹ میں سے ہی سپیڈا سپیڈ جا رہے ہیں یہ ہے جی شمشان گھاٹ اس ایری کے اندر جائیں نا ہندو اپنے مردوں وغیرہ کو جلاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سن کا سمبل ہوتا ہے قبرستان کہہ لیں جہاں پہ یہ آکے تھوڑا بہت پوجہ باٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں اوپن ایری کے اندر جائیں مردوں کو جلاتے ہیں اور ابھی ہم آگے کی طرف نکل رہے ہیں جی اور آگے جانے کی ریزن یہ ہے کہ جو ترورت جو تھلو تھا اس پہ ٹاپ تک تو جانا پاسیبل نہیں ہے اس کی دو ریزن ایک تو اچھی خاصی اس کے الیویشن ہے ظاہر ہے ہمارے کوئی ایسید پلان نہیں ہے اور دوسرا نا جانے کی ریزن ایک یہ ہے کہ اس پہ جانے کا فائدہ اور مزہ تاباتا ہے اگر مونسون سیزن ہو بارشیں آئی ہونا تو پھر بادل پاڑوں پہ گرین بری تو ایک اچھا ویو آتا ہے دونوں طرف پر وہاں ٹاپ سے سمہا بارڈر کے ریاز بھی نظر آتے ہیں اور ایک اور ریزن نا جانے کی یہ بھی ہے کہ ہماری مین اٹریکشن چوریو مندر اور اس کے علاوہ کاسپو کا جو مندر ہے وہ ہے جہاں پہ کاسپو کا مندر وہ مندر ہے جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں بور ہوتے ہیں ہم سے وہ دیکھنا ہے اور پھر ڈیزرٹ رائٹ کرتے ہوں انشاءاللہ چوریو مندر کی طرف جانا اور وہاں سے ہم سنسیٹ کو بھی انجائے کریں گے اور وہاں سے پھر ایڈیا وارٹر بھی نظر آتے ہیں اوکے جی میرے خیال میں آج کی یہ سیکنڈ لاسٹ ٹیسٹینیشن ہے کاسپو میں رامہ پیر جی کا مندر ہے اور اسلام علیکم کیسے ہیں جی جڑی بوڑیاں پہاڑی یہ کیا چیز ہے یہ یہ دھنسہ کی لیکنکوڑی ہے اچھا جا یہ چیز ہے یہ کرونجر ماؤنٹینز کی ہیں کرونجر کے پہاڑوں کی ہیں کیا چیز ہے یہ کیا بات اچھا رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا شکریہ کافی جی بڑی بڑا ایریہ ہے اور میرے خیال میں ایک ہے جتنی بھی ٹیمپلز ہم نے وزٹ کی ہیں میرے خیال میں جس طرح اس کی وہ جگہ ہے اور ابھی تک مجھے مور تو صرف باہر دیوار پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے باقی فیلحال تو نظر نہیں آئے یہ ہے جی کچھ سین یہاں کا چیک دس آؤ یہ سامنے میرے خیال میں مندر ہے یہ والا یہ مین کون سا مندر ہے آپ کا نام پہلے بتائی گے اسلام علیکم مالکو سلام بابا تالکو نگر پارکر گاؤں کاسبو راما پیر مندر میرا نام بگت گیان چین میں مندر کا پوری جاری ہوئے اوکے اچھا یہ بڑا مندر کون سا اور چھوٹا کون سا مندر یہ کہ بابا راما پیر اسے نام سے یہ اندر مورتی ہے یہ ہنمان کی مورتی یہ ہنمان جی اچھا ان کی مورتی ہے صحیح 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 کیا بات ہے جی کیا آپ بڑھنے لگے ہیں اچھا اچھا وہ جی پیچھے ایک مورتی ہے اور چلیں جی اندر دیکھتے یہ ہنمان جی کا مندر ہے چپل کہاں پہ اتارنے ہیں جی ادھر اتار اوپر یہاں پہ آ سکتا ہوں یہاں اتار دوں چپل اچھا جی یہاں پہ چپل اتارتے ہیں اور اندر کی طرف چلتے ہیں اور یہ والا مندر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چو آل مائی انڈیان فانس سپیشلی انڈیا میں جو ہندو درام سے بلانگ کرتے ہیں ان سب کے لیے ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور یہ ہے جی پاکستان کے اندر بابا شری راما پیر جی کا مندر اور چار سو انتر سال پرانا مندر ہے چار سو انتر سال پرانا مندر ہے چاہ سو انتر سال پرانا مندر ہے کیا بات اس پر لکھا ہوا ہے جی رام دیو مندر کاسبو فور سنچریز اول ٹیمپل انیس سو پچاسی میں رینوویٹ ہوئا ہے پھر اس کو ریپیر کے گیا دوزار گیارہ میں اس پر ٹائلز ہوگا ہے دوزار گیارہ میں لگائی ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کیا کس چیز کی مورتی ہے یہ راما پیر جی کی مورتی ہے یہ راما پیر جی کی مورتی ہے لوکوں کے منس آس این اور چھوڑ جاتے ہیں اچھا وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ خود ہی بنواتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں یہ سندھی زبان ہے جی ہاں یہ سندھی ہے اوکے ادھر تو نہیں جا سکتے ہیں جاو جاو بابا دیکھیں جاو چلا جاو بابا قبیر بابا نے بولا لکبیرہ کنوان ایک ہے پنیاری برطن تو نیارے نیارے پانی سپنے ہیں کس کا مطلب کیا ہے یہ کنوان ہوتا پانی کا اسے پانی اللہ بڑھنے کے لئے لیڈیس کس کا برطن اسٹل کا ہوتا ہے پتل کا ہوتا ہے مٹی کا لوگ کا لیکن کوئے تو ایک ہی کا پانی ہے ایک ہی کا پانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی بنایا ہوگا ہے بلکل بلکل جیسے ہندو مسلمان سکھی عیسائی کرسٹی برطن باگر مالک اس بھگوان بولے اللہ صاحب ہی بولے ایک ہی ہے سپنے یہ بات آپ نے کی ہے نا اچھا یہ ایک بنا ہوا جی ان کا مورتیسی بنی ہے to all my Indian fans once again کیونکہ پاکستان میں تو ہندو بہت کم اس میں ہے منیورٹی میں ہے لیکن to all of you I dedicate this video to all of you یہ ہے جی رامہ پیر جی کی مورتی یہاں پہ اچھا یہاں پہ مجھے بتائی گا انڈین آتے تھے یاتری یا جو کھتے ہیں جب آبی پہ رہی تو برسگیر تھا ابھی وہ لوگ گئی چہہ سو انتل سا پھلے 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 ایشیا کرنی تھا اسی ٹھیک اس نہیں آتے تھے اس کے بعد جب سے پاکستان ڈیویجن ہے اس کے بعد سے انڈین یہاں پہ نہیں ہے اچھا پانچ سو مور ہیں اچھا وہ مور بس دیکھنے اچھا اس مور ان موروں کی کیا یہاں پہ ہے مور ادھر سے صدیوں سی ہیں اپنے دوری پاکستان میں مور ہیں جادے جادے گاؤں کاسپور ادھر مندی میں تو صبح سام تک پچاس کلو کھانا دیتا دینے والوں میں لگتا ہے میں انہوں دیتا لوگ آتے ہیں مدد کرتے ہیں مرکار ہے پھرشہ خیزار جمع کو پیداتے ہیں دیتے ہیں اچھا پانچ سو مور ہیں دعیسو تردتے ہیں پانچ سو تردتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی کچھ مور کے پانک بھی مجھے نظر آرہ ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی اسے کچھ کری کرتے ہیں اس دقیق ہے یہ دس پر باندھر کے سوڑ پہ مور دیکھ رہے ہیں موروں کا دانا کا ٹائم آرہ گا تو آئے گا تقریبا کتنے دانا کا ٹائم آرہ گا نا کریں نا تاکہ تھوڑا سا ان کو ریکارڈ کریں تقریباً پانچ سو کے لگ بگ یہاں پہ مور ہیں اور یہاں کی جو مین ٹورس پوائنٹ آف ڈیوز ریٹریکشن وہ یہاں کے مور ہیں بھلا پورا سب کا سن لیجے بھلا پورا سب کا سن لیجے بھلا پورا سب کا سن لیجے کر گزران گریمی میں کر گزران گریمی میں یہاں پہ سارے مور کٹھے ہو گئے انہوں نے آواز دی اور کچھ دانیں وغیرہ ڈالے تو سارے مور جائے کٹھے ہو گئے ابھی میں آہستہ آہستہ قریب جا رہا ہوں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں ظاہر ہے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ مور رہے ہیں بہت خوبصورت دیکھیں نا ان کو جیسی ذرا سا فیل ہوا تو وہ اڑ گئے ہیں سارے قویت اڑ گئے ہیں باقی بھاگیا 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 یہ چیک کریں مور ہی مور ہیں ہر طرف قریب جاؤ تو بس یہ بھاگ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہو ہے اور یہ چیک کریں کتنے زیادہ ہیں یہ ساری کی ساری پیاز کی فصل لگی ہوئی ہے یہ سارا کا سارا پیاز ہے اور دور دور تک جنب پیاز کی خیت ہے چلے جی جانے دیں کتنے پڑے رکبے کے جنب پیاز کاشٹ کیا ہو اور پیچھے وہ سارے کرنجر ماؤنٹینز ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی اپنی آخری اٹریکشن کی طرف اور جس کا نام ہے چوڑیوں مندر اور وہ بلکل انڈیا پاکستان گجرات والی سائٹ کے بورڈر کا ایریا ہے بلکل اور وہاں سے تھوڑا سا اوپر ماؤنٹینڈاوٹ کبھی کچھ نظارہ آتا ہے اور یہاں سے تقریباً آخری جو ہم نے شری رام کیا تھا رامابیر جی کا جو مندر تھا وہاں سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے تو ابھی ہم نے اپنی رائیڈ لے لیا ہے رکستان کے اندر جیپ لڑاتے ہوئے تاکہ ہم سننسیٹ سے پہلے پہلے وہاں پہ پہنچیں واپس آتے ہوں تو پھر یہ سارا رات ہی ہو نہیں ہے اندھیرے میں ہم نے آنا ہے تو انشاءاللہ پیکس پہنچ جائیں گے اور بہت اچھے بھی اس کو انجائے کرے گے یہ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا یہ دیکھیں چھوٹے والی جو مرش نہیں ہوتی جس کو ہم دڑا مرش کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ دیکھیں یہاں پہ پورا کھیت ہے ان مرچوں کا اور یہاں پہ انہوں نے کھیت سے اتار کے تو ان کو سوکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور چیک کریں یہ دیکھیں کتنی فٹ جگہ ہے یہ میں نے بھی گاڑی رکوا کے میں نے کہا اس کو دکھاتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں کھیت کہاں پہ ہیں یہ مرشوں کے اس کے اس طرف کھیت ہے یہ ادھر بھیجتے ہیں پنجاب والی سائٹ پہ پورے پاکستان میں جاتی ہے نا اچھا پیچھے یہ سارا کھیت ہے کتنا فٹ ان کا کلر ہے صحیح صحیح بوریوں میں بند کرتے ہیں اچھا اچھا صحیح 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 یہ چھوٹا سا ایک ہٹسہ بنا ہوئے جس کی نیچے بیٹھیں اور یہاں سے یہ پروسس کرتے ہیں چلیں جی شکریہ تینکیو میں اسلام آباد سے اسلام آباد نہیں ویسے ہی گومنا پھر نا چیک کریں جی ہر کے رگستان میں کیا کیا ہو رہا ہے ہماری ٹوٹلی جو پرسیپشن تھی نا رگستان کی وہ چینج کر دی ہے یہاں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے سبزیاں فروٹ بھی فروٹ تو نہیں دیکھا خیر سبزیاں سب کچھ ہے اور پانی تو جگہ جگہ ہے سکھ کچھ ہی مہینوں میں پانی کا مسئلہ ہے باقی یہاں پہ جھیلیں اور اس طرح کے پانڈ دوگر بہت زیادہ ہیں یہ جی یہاں سے فینس نظر آنا شروع بھی ہے بورڈر ایریا مطلب نہیں آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے نہیں لیکن یہاں سے یہ بلکل ہاں فینس کے قریب آگئے ہیں سارا کا سارا یہ بورڈر ایریا ہے اب ہم آگئے ہیں جی بہت زیادہ قریب چوریوں مندر کے چوریوں بولتے ہیں نا چوریوں مندر کے تھرکی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کبھی لیفٹ کبھی رائٹ یہ سارے درابادی ہے گھر ہیں لوگوں کے اور بڑے خوبصورت سے وہ سامنے اوپر ہے جی چوریوں مندر بلکل اوپر اس پہاڑ پہ ہم نے جانا ہے چھوٹی چھوٹی جو ڈلز آئی ہیں ان کے اوپر ہماری جیب تھوڑی سی گرم شرم ہو گئی ہے بونٹ کھول دیا اس کا تاکہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے کیا پانی ڈالنے لگے ہیں گرم ہو گئی ہے وہ باہر تو نہیں ہے گا پانی اچھا اچھا تھوڑا پانی کام کیا اس نے اور فائنلی ہم پہنچے ہیں چوریوں مندر پہ اس پاڑی کے ٹاپ پہ مندر ہے جی اوپر کی طرف چلتے ہیں آپ کو مندر دکھاتے ہیں اور پیچھے چیکتے رہے کہ تا خوبصورت کا سانسیٹ ہونے والا ہے تقریباً ابھی ہے آدھا گھنٹہ اور مزید لگے گا پھر سورت نیچے چلے جائے گا بہت ہی خوبصورت اور واپسی کے معلی جو رائیڈ ہونے والی ہے ڈیزرٹ میں وہ ہونے والی ہے جی رات کی اور میں نے اتنا زیادہ آپ کو دکھایا نہیں کہ تمہیں بہت زیادہ تھک گیا تھا جیب نے قسم سے کہتے ہیں نا جس ان کا پردہ پردہ ہلا کے رکھ دی ہے اور کافی ٹائرنگ رائیڈ تھی بھی چلتے ہیں اوپر انشاءاللہ ویوز اچھی ہوں گے دیکھتے ہیں مندر چندر آس پاس وہاں سے دیکھتے ہیں کوئی بارڈر لائن بھی نظر آتی ہے اور پھر واپس آتے ہیں ہوکی جی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا سیڑھیاں بنیویاں سٹیرز ہیں ان سے اوپر ہم جائیں گے اور اوپر جا کے سینز دیکھتے ہیں وہ ایک اوپر جنڈا لگا اور یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ میرے خیال میں یہ چوریوں مندر ہے شاید اور چیک کریں کیسی کیسی پہاڑیاں ہیں مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیراکھ اندر سے یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اور یہ پہاڑیوں والا سینز کہاں سے آگیا ہے بہت بڑی راک فارمیشن ہے اور جس کے اوپر یہ مندر بنا ہوا ہے لیکن یہ پہاڑ بھی بہت ہی خوبصورت ہے ان کا اپنی الگ سے ہی ڈیزائن ہے جیسے اب یہ والے پہاڑوں کو اب دیکھیں یہ چیک کریں جس لئے تھا کوئی بڑا سا انڈا پڑا ہوا ہے یہاں پہ آکیٹی اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں سینز اچھی خاصی سٹیرز ہیں اور حسین بھائی وہ آگے جا چکی ہیں آج حسین بھائی نے کہا نہیں میں آئیش دہو پہلے جاؤں گا یہ چیک کریں پہاڑ یہ راکس چیک کریں اور یہ ہیں سیڑھیاں جن سے اوپر جا رہے ہیں ہم ہم نے تو زہر ہے السلام علیکم جی کیسے علم دوئے علم دوئے کچھ بائکرز ملے ہیں جی ہمیں یہاں پہ نام کیا آپ کا سر فراز بھائی ہیں ارسلان بھائی اور کچھ لوگ وہاں پہ آپ کو تو میرے ویورز دیکھ 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 کے پک گئے ہوں گے آپ کو کھیں گے آپ اس کو کروپ کر لے ہمار بھائی کیسے ہیں جی خرید سے بائک پہنچ گے ہمارا پلان تو بائک پی تھا پھر ظاہر ہے تھوڑا سا میں ایکسپلور کرنے نکلا ہوں تو آؤڈ آف دوئے چیزیں جانا شیڈیول تھوڑا ٹائٹ ٹھڑا تھا میں نے کچھ لیں آج درہ ریلیکس کرتے ہیں تو چھوڑی کوئی جگہ نہیں ہے بارال نگر پارکر کی میں نے سی وی خریدی ہمار بھائی کی وجہ سے ہے کیوں بھائی ایسی کیا بات ہے میں نے نیکس کری دیا ہمار بھائی نے وائی بی آر پہ ٹرائلنگ کی نگر پہ ٹرائلنگ کری جو بات ہے بھائی اگر ہمار بھائی دے سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے آئیں گے ساتھ نہیں ہم مار بھائی کو بچا لیں گے بہت شکریہ جی بہت شکریہ آگے انڈیا ہے وہ چھوڑے گا نہیں ہمیں ہوکے جی یہ ہے نگر پارکر کا سب سے بڑا ہندو ٹیمپل اور اس طرف چاہے بلکہ دونوں طرف چاہے انڈیا بارڈر ہے آپ کو فینس نظر آ رہی ہے ساری لائٹس بھی آن ہیں یہ جتنا کا جتنا ہے آپ کو لیک کے لیے نظر آ رہی ہے یہ سارا بارڈر ہے انڈیا کا اور یہ بالکل اس کے چاروں طرف بلکہ ایک طرف چھوڑ کے تین طرف سارا کا سارا یہ وہ دور دور تک سہرہ اور پھر اس کے بعد وہ زیرو لائن اور بارڈر سارٹ ہو رہا ہے لیکن اس طرف سارا پانی اور اس طرف یہ سہرہ والا ایری ہے تو یہ ہے جی درگا ماتا کا مندر نگر پارکر کی سب سے خوبصورت اٹریکشن بہت ہی خوبصورت یہاں سے ویو ہے اور مزہ آ گیا یار اس جگہ پہنچے لٹرلی پیسے وصول جس کو کہتے ہیں نا تو بہت ہی شاندار قسم کا یہاں سے ویو ہے اور یہ مندر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ غار کے اندر ہے پتھر ہے پتھر کے اندر ایک پہاڑ کے اندر غار بندی اور غار کے اندر یہ ہے درگا ماتا کا مندر جس کو چوریو مندر کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے جس پہ مندر بنایا گیا ہے اس کو جبل چوریو اس کا نام ہے اور اسی مناسبت سے اس مندر کو بھی جہاں چوریو مندر کھا جاتا ہے اندر چلتے ہیں جی اور جوتے وغیرہ یہاں پہ اتارتے ہیں اور اندر سے آپ کو جی مندر دکھاتے ہیں let me take off the shoes آج صبح سے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم جوتے اتار کے پہن چکے ہیں کریں اس جو ہے پتھر کے اندر اس غار کے اندر بنا ہوا یہ مندر ہے بہت ہی یہاں پہ تھی صبح اور شام دو ٹائم ہوتی ہے عبادت اور یہ ہے یہاں کے جو پنڈیت ہیں جو پوجہ وغیرہ یہاں پہ کرواتے ہیں رینج اور لائٹس آن کر دی ہیں پورا پتھر کے اندر چیک کریں جی آج کے دن کا سنسیٹ کتنا خوبصورت ہے جو پھر کے اندیان فینس جتنے بھی انڈیا سے ہندو درم کے لوگ ہیں یہ بتائیے کومنٹ سیکشن میں کس چیز کا سائنہ آپ اس کو کیا کہتے ہو چیک کریں جی آج کے دن کا سنسیٹ کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے اور آل مو سورج نی سے جا چکا ہے آج ہم کرنے لگیں ڈیزرٹ کے اندر نائٹ رائیڈ اور بلکل انڈیا پاکستان کے بورڈر کی قریب درگا ماتا کے مندر پہ میں موجود ہوں بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ یہ درگا ماتا کا مندر بنا ہوا ہے جس کو چوریو مندر کہا جاتا ہے اس پہاڑ کی وجہ سے کیونکہ اس پہاڑ کو بھی چوریو کہا جاتا ہے سو چلیں جی سنسیٹ انجوئے کر لیا ہے واپس چلتے ہیں جیپ میں تاکہ اپنی رائٹ جلدی سٹارٹ کرنے ورنہ سہرہ میں بٹکا بھی جا سکتا ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس کو جناب آپ سنسیٹ ویو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور بورڈر کا ویو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو جگہ نا یہ یہ یہاں پہ سارا کا سارا بورڈر ویزیبل ہے زہرہ اب کیمرہ اس چیز کو نہیں کیپچر کر پہ رہا لائٹس آن ہو چکی ہیں بورڈر پہ اور یہ سارا کا سارا جہاں بورڈر ہے انڈیا پاکستان کا ہیلو بچوں کیسے ہو کیا نام ہے آپ کا ہرچند ہرچند اور آپ کا جگجیت جگجیت اوہ میں جو نہیں سمجھا رہی خیر جو بھی ہے کیا آوازہ جی کتنے اچھے ویو پوائنٹ سے جائے بچے نظارہ لے رہے ہیں اور یہ ہے پہاڑ اس کے اندر میں نے ابھی آپ کو مندر دکھایا اس پہاڑ کے اندر ہے کیا بات ہے جی خوبصورت وہ سارا کا سارا یہ اب لائٹس یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارا کا سارا بورڈر ہے اچھے ایک مزے کی چیز دکھاؤ نا یہاں سے بورڈر سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا بورڈر ہے اس کے اس طرف ایک بہت بڑی جیل ہے رن پتہ نہیں کچھ آف وارٹر اس طرف کوئی نام آ رہا تھا اور یہ سارا کا سارا بورڈر ایریا اس طرف سارا انڈیا ہے اس پہاڑ کے اس طرف بھی اور یہ بورڈر چلتا جا رہا ہے یہ سارا بورڈر چلتا جا رہا ہے واپس یہ دیکھیں 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 اور وہاں پہ جا کے انڈور ہے یہ ہے نیچے جی ایتھر پرکر کا ایک خوبصورت سا گاؤں اب تو روشنی کام ہو گئے لیکن بہت ہی پیارا سا گاؤں ہے نیچے جی شام کے چھے بات چکے ہیں سن سیٹ ہو چکا ہے اور ہمارے رامش بھائیہ بہت چک رہی ہے جی آپ پورا دن ہمیں دینے کے لیے ابھی کیا نکل جائیں گے سہراہ میں سے یا بٹک شٹک تو نہیں جائیں گے نکال کے لے جائیں گے نا اندیرہ ہو رہا ہے اور ہمارا تقریباً یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سرچ کیا بتا ہے سینلا کھانی آر یو ریڈی نہیں جانا تو آپ کیا کریں کیا کروں کیا کریں نہیں اگر آپ ریڈی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کیوں جی سکس ہنڈرڈ میں لے جاؤں گا واپس اسلام بات نہیں نہیں شلے جی رات ہو چکی ہے لائٹس فل آن ہو گئی ہیں جیپ کی اور ہم ڈیزرٹ میں سہی سپیڈ او سپیڈ جا رہے ہیں واپس روپلو کولی کی طرف فائنلی جی ڈیڑھ گھنٹے ڈیزرٹ میں رائٹ کرنے کے بات ہم پہنچ کے ہیں واپس ننگر پارکر میں اور جا رہے ہیں جی ٹوارڈز روپلو کولی دس پندرہ منٹ کے مزید رائٹ ہے اور ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ پوکی جی الحمدللہ فائنلی بیک ٹو روپلو کولی کیا ٹائرنگ ڈی تھا یار بہت ہی شدید قسم والا جہنا تھکا دینے والا آج ہے اندر ہی آج ہے اور تینکیو سو مچ جی بہت شکریہ رامش بھائی ہم نے دنگ تو نہیں کیا زیادہ آپ کو نہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ چلیں جی جلدی سے فریش ہوتے ہیں اب زیادہ ٹائم کسی اور چیز پر نہیں لگانا نماز پڑھتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور کھانے کا آرڈر دے دیئے کھا دھا کھاتے ہیں بہت شدید جسمتی نام پھوک لے دیئے موسیقی